ہائے گائز آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کٹھل کی بہت ہی اچھی اور مزیدہ ریسی پی تو چیلی شروع کرتے ہیں اس سے بنانے کے لئے گائز ہم کڑھائی لیں گے تھوڑا تھا تیل گرم کریں گے اور اس کے اندر کٹھل کو ڈال دیں گے ہم نے یہاں پہ 400 گرامز کٹھل لیا ہے جس کے ہم نے پیسیز کر لیا ہے اور اسے ہم نے بہت اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے کٹھل کو 3 سے 4 منٹ تک اسی طرح ہمیں فرائی کرنا ہے آپ چاہیں تو اسے عبال بھی سکتے ہیں لیکن عبال نے اسے ہی تھوڑا پانی ابزوب کر لیتا ہے اس لئے اسے ہم فرائی کر کے بنائیں گے تو یہ زیادہ بڑیہ بنتا ہے تو یہ دیکھی چار سے پانچ منٹ کے بعد یہ بڑی کے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے گائز اب ہم اسے باہر نکالنا ہے سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم اسے باہر نکال کے ایک سائٹ میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم دوسرہ پروسس سٹارٹ کریں گے گائز اب کڑھائی کے اندر تل واپس لیں گے تھوڑا تھارا اور اس کے اندر ہمیں ڈال دینا ہے تھوڑے کھڑے مسالے جسے لونگ بڑی الائچی کالی مرچ زیرہ اور اس کے بعد گائز اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی ہینگ اچھے ٹیسٹ کے لیے اور اچھی سمیل کے لیے اس کو ہلکہ سامی کر دینا ہے سوٹے اور جب یہ سوٹے ہو جائے گا پندرہ سے بھی سیکنڈ کے بعد گائز تب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاس کا پیسٹ ہم نے یہاں کٹی بھی پیاس کا یوز نہیں کر آیا پیسٹ کا کرا ہے اس اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا اور یہ بہت ہی بڑے علیہ کھانے میں تو ابھی اسے ہم دو سے دو منٹ تک پیاس کو اسی طرح سے بنا لیتے ہیں گائز ہلکہ سا کلر کو چینج کریں گے زیادہ نہیں اور اس کے بعد ڈالیں گے اس کے اندر لاحسن اور ادرک کا پیسٹ قریب دو چمت چھوٹے اور انہیں بھی اس کے ساتھ ہمیں بھون لینا ہے تو قریب ایک سے دو منٹ تک اسے بھی ہم بھون لیتے ہیں جب تک کہ ہمارا تیل سرفس پہ آنا اسٹارٹ نہیں ہو جائے گائز دیکھیں تیل ہلکہ ہے لگے سرفس پہ آنا اسٹارٹ ہو چکا ہے گائز یعنی کہ ہماری پیاس جو ہے وہ اب لگ بگ تیار ہیں تو اب گائز ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ٹیماٹو پیورے ہم نے یہاں پہ تین ٹیماٹر لیے تھے چھوٹے سائز کی جسے ہم نے پیوری کر لی تھی آپ چاہیں تو ٹیماٹر کے پیسٹس کا یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن پیوری ڈالیں گے تو ٹیسٹ زیادہ بڑی آ جائے گا کیونکہ کٹھل پھر بالکل مسالے کے اندر جو ہے وہ گتھا ہوا یعنی اگرم لپٹا سا بن جاتا ہے اور اب ڈالتے ہیں پورٹر مسالے سب سے پہلے ڈال دیں گے اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور اس کے بعد کلر کو چینج کرنے کے لیے حلدی حلدی ڈالنے کے بعد لال میڈ ڈالیں گے اپنے آپ ٹیسٹ ریکارڈنگ اور اس کے بعد گائز ڈال دیں گے ہم ایک چمچ پسا ہوا دھنیا پورٹر تھوڑا سا کرم مسالہ قریب آتا چمچ اور ٹیسٹ کو تھوڑا بڑھانے کے لیے ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا چارٹ مسالہ زادہ کا یوز ہمیں نہیں کرنا ہے گائز اور ایک ڈال دیں گے ہری مرس جو ہم نے باریک کاتی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم اسے بھوننا سٹارٹ کر دیں گے فلیم کو گائز بالکل لو کر دیں گے تیز فلیم بے سے نہیں بنانا ہے ورنہ یہ مسالے جلنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو ابھی ہم پانی نہیں ملائیں گے تھوڑی دیر ابھی ہم اسی طرح سے اس کو بناتے ہیں تو قریب پندرہ سے بیس سیکنڈ ہم پہلے اسی طرح سے اسے خوب بڑھ گئے طریقے سے بھون لیتے ہیں گائز اور اس کے بعد گائز مسالے ہمارے جلے نہیں اس لیے تھوڑا سا پانی ملا دیں گے اور اسے مکس کریں گے گائز ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ مسالے ہمارے اچھے طریقے سے بھوننا چاہیں گے اس لیے ہم قریب دو سے تیر منٹ تک اسے بھونیں گے دیکھئے مسالے ہمارے بڑھ گئے طریقے سے دیکھئے بھون گئے ہیں جتنے اچھے ہمارے مسالے بھون کر تیار ہو جائیں گے اتنا ہی ٹیس ہمارا بڑھ گئے آئے گا کٹھل کا کٹھل کی ریسے بھی بہت اچھے ہوتی ہے اگر صحیح طریقے سے اسے بنا لیا جائے اب گائز اس کے اندر ہم کٹھل شامل کر دیں گے جو ہم نے فرائے کر کے ایک سائیڈ میں رکھ دیا تھا کٹھل کو گائز ہم مسالوں کے ساتھ بہت بڑھ گئے طریقے سے مکس اپ کریں گے جتنے اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے گا اس کے اندر مسالے بیٹھ جائیں گے اور کھانے میں بہت ٹیسٹ آئے گا تو میڈیم فلم پہ ہم اسے بھی خوب بڑھ گئے طریقے سے اس کے ساتھ مکس کرتے ہیں اور تھوڑی در پکا لیتے ہیں گائز دیکھیں اس طرح سے سارا مسالہ بہت بڑھ گئے طریقے سے کٹھل کے اوپر لگ چکا ہے گائز ابھی ہمارا کٹھل اس کے بعد گائز ہم اسے میڈیم فلم پہ یا پھر لو میڈیم پہ ہم اسے پانچ سات منٹ تک بننے دیں گے گائز پانچ منٹ اور گدر چکے ہیں گائز اور ہمارے کٹھل کا ایکسٹر پانی ہے بلکل بھی نہیں ہے سارا پانی ابزورب ہو چکا ہے گائز اور اب کٹھل بھی ہم چیک کرتے ہیں دیکھیں کٹھل بھی ہمارا گل چکا ہے گائز تو یہ کٹھل کی ریسیپی گائز اب لگ بگ تیار ہے لاسٹ میں ہم تھوڑا سا کوکنگ آئل اس کے اوپر آئل ڈال دیں گے کیونکہ کٹھل جو ہے وہ تیل کو زیادہ ایبزورب کرتا ہے تو بلکل ڈرائی ڈرائی نہیں لگے اس لئے ہم تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالیں گے آپ چاہیں تو دیسی کی کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور اسے مکس کرنا سٹارٹ کر دیں گے جیسی ہم اس کے اندر آئل ڈالیں گے اس کا ایک دم سے دیکھیں لک کتنا بڑیہ ہو گیا ہے تو یہ بہت آسان ریسی پی گائز تیار ہے آئل کے ساتھ بھی گائز ہم نے اس سے بہت بڑے گتری کے ساتھ تین سے چار منٹ بھون لیا ہے بلکل بھی پانچ نہیں ہے صرف تیل ہے مسالہ ہے اور ہماری کٹھل کی سبزی تیار ہے لک کتنا در بردست ہے ٹیسٹ میں بہت ہی پیاری ہوگی اور فائنلی ڈالیں گے تازے کٹے بھی دنیا کے پتے اور ہماری کٹھل کی سبزی تیار ہے آپ بھی ایک بہت سے ضرور ٹرائی کریں پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو تسکرائب کریں اور ریسی پی دیکھنے کے لئے گائز آپ کا شکریہ